ہلو فرنٹ بہت سواگت ہے آپ کا نشا کی کچن میں اور آج ہم ٹرائے کریں گے یہ بہت ہی ڈیلیشنس انسٹن بن جانے والی سوکھے پانیر کی سبجی تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیا ایک پین اس میں اٹھ کے ہے تھوڑا سا آئل یہی پر تھوڑا سا زیرہ اور یہاں پر میں نے لنسن اور ہلی مرش کا اس طریقے سے موٹر میں ایک پیسٹ ریڈی کر لیا تھا تو اس کو ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے سوٹے ہمارا جو پیسٹ ہے وہ جلنا نہیں چاہی ہمیں اس کو بہت ہی کم آج پہ مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو سوٹے کرنا ہے اور اب اسی کے ساتھ میں میں ہی ہاں پر ڈال دوں گے کیوبز میں کٹ کی ہوئے آلو آپ کو جتنے بڑے آلو کا سائز رکھنا ہے آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر اب ہم اس کو اچھے سے ویٹ کریں گے گولڈن براؤن ہو لے کا اس کو اچھے سے سوٹے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد میں جو ہماری باقی کی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں اٹھ کریں گے تو یہاں ابھی میں اس کو اچھے سے چلا لوں گی اور یہ اب لگ بھگ لگ بھگ ہو ہی گئے ہیں تو ابھی میں اس میں اٹھ کروں گی دو چھوٹے ٹاماٹر ٹاماٹر یہاں پر اٹھ کرنے کے بعد میں جو ہمارے ریگولر مسالے ہوتے ہیں وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو جیسے کی ہمارا ہلتی لال میرز دھنیا پاؤڈر اور نمک جتنا آپ کو چاہیے کم یا زیادہ تو یہاں یہ سب اٹھ کرنے کے بعد میں اب اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس تو یہاں دیکھتے ہیں ہمارے جو عالو ہے وہ اچھے سے مسالوں میں میکس ہوگی ہے تو یہاں پر ہمیں نے لے لی ہیں ڈرائی کری لیوز آپ چاہیں تو فریش کری لیوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے سے نا آپ کی ریسیپی کا جو بھی آپ بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی یہ لگ بگ کوک ہو گیا ہے تو ابھی دو سے تیم نیٹ ہمیں اس کو لو ٹو بلکل کم فلیم پر ہمیں اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا گرم مسالہ آپ سپائسز اپنے پارنگ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا تیکھا پسند کرتی ہوں تو یہاں سارے مسالے آٹ کرنے کے بعد میں ابھی میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے بہت ہی لو ٹو میڈیم فلیم پر اور یہاں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے تو ابھی جو ہمارے یہ آلو ہیں جو سارا مسالہ ہے وہ بلکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو آلو ہے نا یہ اچھے سے اب پک ہو گیا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ لیا پک ہو چکا ہے تو باری آتی ہے اس میں ہمیں پنیر جو ہم نے کیا ہوا تھا ریڈی وہ ابھی ہم اس میں ایک کر دیں گے تو یہاں یہ دیکھیں میں نے اس میں پنیر ایک کر دیا ہے اور یہاں پر یہ کچھ اس طریقے سے اب ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس میں فریش گرین کولینڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یم بن کے ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی کم سمیں میں اور ہمیشہ کی طرح اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جاتے ہیں در شیئر تب تک ملتی ہو نیکس ویڈیو میں